اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیرت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے میرے ویڈیو بلانے کا صرف مقصد یہ کہ میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا اسٹریلیا کے بارے میں لیٹسٹ انفرمیشن دے دوں جو اور یوٹیوبر نہیں دے سکتے میں وہ انفرمیشن دوں گا جو آپ لوگ کے لئے صحیح ہوگا آپ کا فائدہ دے گا آپ کا مطلب آپ کے لئے فائدہ من ہوگا تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ریسنٹل ایک نیوز آیا ہے کہ ورک ریسٹرکشن آ رہی ہے نا تو جب ورک ریسٹرکشن آ رہی ہے تو سٹوڈن کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنا کیا بولتے ہیں فیس وغیرہ ہو گیا گروسریز ہو گئے رینٹ ہو گئے مطلب جتنے ایکسپینسز ہیں وہ کیسے پورے کریں گے کیونکہ دو سال پہلے گیا تھا کہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں نا آسٹریلیا میں کہ وہ ویڈاوٹ ورک مطلب ویڈاوٹ ورک لیمیٹیشن کام کریں گے 24 آور وہ کام کر سکتے چاہے وہ جتنا بھی کام کرے اس پر کوئی کنڈیشن لاغنی ہوگا اب گورنمنٹ نے دوبارہ اعلان کیا اب دو سال کے بعد کہ ہم سٹوڈنٹ کے لئے ورک لیمیٹیشن واپس لے کر آ رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں آسٹریلیا میں وہ 48 آور کے علاوہ پورٹ نائٹلی جو 14 دن تک ہوتا ہے نا اتنے میں وہ صرف 48 گھنٹے کام کرے گا 48 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتا تو اب سٹوڈنٹ نے یہ سن لیا تو سٹوڈنٹ نے سر پکڑ لیا کہ اب کیا ہوگا تو مسئلہ تو ہے ظاہر سی بات ہے اگر آپ زیادہ کام کرو گے ویڈا کنڈیشن آپ کا خراب ہوگا اگر ویڈا کنڈیشن خراب ہوگا تو آپ اگر گورنمنٹ کو پتا چلا امیگریشن کو تو پھر وہ آپ کا ویزا کینسل کریں گے تو ویزا جب کینسل ہوگا آپ پاکستان جاؤ گے جہاں سے بھی ہو پاکستان سے انڈیا سے ہو بنگلیش جہاں سے بھی ہو آپ واپس جاؤ گے اگر واپس جاتے ہو تو پھر آپ نے جتنے اخراجات اٹھائے ہوتے جتنا قرضے لیے ہوتے وہ پھر برڈن ہو جائے گا مطلب وہ بھی ختم نہیں کیا ہے اور واپس جا رہے ہو تو پھر مسئلہ ہوگا کیونکہ مجھے بھی پتا ہے لوگ پاکستان سے آتے یا انڈیا سے آتے یا بگلے دیش ہوتے جتنے بھی میرے بھائی دوستے وہ وہاں سے آتے تو وہ میڈل کلاس کے ہوتے کوئی اتنا امیر نہیں ہوتا کہ وہ بس اپنی اوپر ہی سارا کچھ کر ایک آدھ ایک آدھ دو ہوگا کہ ان کی فیملی سٹرونگ ہوگی باقی جتنے بھی آتے میڈل کلاس سے ہوتے وہ ان کا یہ سوچ ہوتے کہ میں سٹڈی بھی کروں ساتھ میں میں پیسے کماؤ اپنے گھر والوں کو بھی جو اپنے فیس بھی یہاں سے دوں تو یہ سب کچھ ہر انسان کے معنی میں ہوتا ہے تو جب یہ چیزیں معنی میں چلتے ہیں تو پھر سٹڈنٹ میں سٹریس بہت ہوتا ہے اب یہاں ریسنٹلی سروے ہویا تھا کہ جتنے سٹڈنٹ ادھر آتے وہ ریفریشن میں ہو جاتے ان پر ورک لوڈ بہت ہوتا ہے سارا کچھ نئے کام بھی کرتا ہے کالیج یونیورسٹی بھی جاتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے نا تو وہ پھر ڈیفریشن اور انزائیٹی وغیرہ ان کا شکار ہو جاتا ہے تو پہلے تو میں ان دوستوں ان بھائیو ریکویسٹ کرتا ہوں جو اسٹریلیا میں ہے بھائی اتنا کام کرو جتنا آپ کی بوڑی سین کر سکتا آپ کی بوڑی وہ اتنا اٹھا سکتا ہے نا اس سے زیادہ آپ کرو گے نا جتنا بھی کرو گے آپ ایک دن کرو گے ایک ویک کر لو گے آپ سو پچاس ڈولر سو پچاس ڈولر ستر ڈولر جتنے بھی آپ ایکسٹرا کمال ہو گے وہ مطلب ایکسٹرا کام کرنے میں لیکن اگر آپ خدا نہ خواستہ بھی مار ہو گے تو پھر آپ کو یہاں کا پتہ ہے کہ یہاں کا میڈیکل بہت ایکسپینسی ہوئے کیونکہ بات یہ ہے کہ ہر چیز یہاں پر ورکنگ ورک مطلب آپ جہاں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو وہ بھی آپ سے ورک مطلب ور ور ون آور کے چارج کرے گا تو پھر آپ کے لئے مسئلہ ہوگا پھر آپ جتنا کمایا ہوتا ہے وہ پھر واپس آپ نے ان کو دینا پڑتا ہے تو اتنا کرو جتنا آپ کا بوڑی سہن کر سکے تو یہ تو میرا ایک ریکویسٹ ہے جتنے ادھر میری بھائی بھائی ہے دوستے باقی جتنے پاکستان میں انڈیا میں ان کو وہ آ رہے ہیں آسٹریلیا ان کا دل چاہتا ہے کہ میں آسٹریلیا آ جاؤں تو ان کے لئے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ آتے ہونا تو پہلے سے آپ اپنے فیملی کو یہ بتا دو کہ میں آسٹریلیا جا رہا ہوں لیکن میں کمائی کے لئے نہیں جاؤں گا اپنا سٹڈی فورا کروں اس کے بعد میں جتنا کماؤں گا آپ لوگوں کو بیجوں گا لیکن تھوڑا سا تین چار سال ہے وہ میرے ساتھ تھوڑا کوپریٹ کرو انشاءاللہ بعد میں آپ جتنا بھی کماؤں گے کافی زیادہ کماؤں گے گھر بھی بیج سکتے ہو سارا کچھ کر سکتے ہو لیکن جو تین چار سال ہے اس میں بھی آپ کماؤں گے لیکن اپنے سٹڈی پر فوکس کرو گے اپنے سٹڈی پر دو گے تو پھر آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا یہ پورٹی ایٹ آور بھی آپ کے لئے کافی زیادہ ہے آپ سیونگ کرتے ہو اس میں تو ہو جائے گا آپ کا اپنا ایکسپینسز کم کرو گے ہو جائے گا تو فرسٹ آف جلائے سے یہ ایک نیوز آئی تھی کہ واپس ورک ارگنیٹیشن آ رہی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ کے ساتھ معلومات ہو پہلے سے تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو اور بھی مزید جاننا ہے آسٹریلیا کے بارے میں تو میرا یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن پہ کلک کرو تاکہ نیکس میری ویڈیو آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا اور اس ویڈیو میں میں آپ کو مزید انفارمیشن دوں گا آسٹریلیا کے بارے میں اور ویزا ریکوائرمنٹ جتنا مطلب کیا ریکوائرمنٹ ویزا کے لئے وہ سارا کچھ میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا نیکس ویڈیو میں میں یہ بھی بتاؤں گے کہ جب آپ آسٹریلیا میں آتے ہو فرسٹ کچھ چیزیں ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں وہ کیا چیزیں ہوگی انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو میرے ساتھ رہی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال لگے اپنے گھر والوں کا خیال لگے اور انشاءاللہ بہت جلدی ملیں گے اللہ فامان